موسیقی بےہودہ بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کوئی سنگیان بلکل نہیں لیا جا رہا ہے چناؤ چناؤ آئیوگ دوارا کیا کیول جن سبحاؤں کو روک دینا ہی ایک دند ہو سکتا ہے ہم یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ کیول جن سبحاؤں پر آپ کے پابندی لگا دی گئی ہے اور آپ کو آپ کے دیئے ہوئے ویوائد بیانوں کا دند پرابت ہو گیا ہے بلکل بھی نہیں یہ اوچھت دند نہیں ہو سکتا ہے بلکہ دند کے لیے کوئی اور بھی پراودھان ہونا چاہیے جیسا کہ ہ ہم نے کہا تھا یا کوئی عام ویقتی اس طرح کے بیان دے دیتا ہے کسی کو آتنک وادی کہہ دیتا ہے تو کیا اس کو اس کی جن سبحاؤں کرتا نہیں ہے وہیں نیتا ہے نہیں تو اس کو کس پرکار کا دند پرابت ہوگا جس پرکار کا دند اس عام ویقتی کو پرابت ہونا چاہیے ان نیتاؤں کے ساتھ بھی اسی پرکار کی کاروائی ہونی چاہیے یہ ہم لگاتار کہتے چلے آ رہے ہیں اس دوران بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہیں مہاراشت کے پورو منتری ہیں بابن راو لونی کر ان کا بھی سوشل میڈیا میں ایک آوڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے انہوں نے بھی ایک ببادت بیان دیا ہے اس طریقوں لے کر ایک ببادت بیان انہوں نے دے دیا ہے ہم بتا دیں کہ مہلہ تحصیل دار ہیں مہاراشت میں تو ان کو ہیروین کہہ رہے تھے یہ جو بابن راو ہیں بابن راو لونی کر وہیں ہیروین کہہ رہے تھے قصہ یہ ہے کہ لوگوں کو اکھٹا کر رہے تھے وہ تحصیل دار کی بات بھی چل رہی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس ہیروین کو کیوں نہیں بلا لیتے ہیں چندرکارڈ پارٹل صدیر مننگ ٹیوار کو بلا سکتے ہیں تو انہوں نے بلانا تھا نیتاؤں کو بلانا تھا تو وہاں پر چندرکارڈ پارٹل کا نام لیا دیوندر فرنویس کا نام لیا صدیر مننگ ٹیوار کا نام لیا اور ان سے پہ پوچھا گیا کہ آپ کسی اور کو بھی بلانا چاہتے ہیں ایک مارچ نکال رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہیروین کو بھی بلا لیجئے اب اس بات کا وہ اس پشٹی کرن کیسے دے رہے ہیں بابن راو لونی کر وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ہیرو یا ہیروین کہنا اس کے سممان کو بڑھانا ہے جبکہ کوئی اپنی جگہ پر اچھا کار کرتا ہے وہاں کوئی نیتا ہو یا کوئی تحصیل دار ہو اپنے چھتر پر اچھا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم اسے ہیرو کی اپادی بھی دے سکتے ہیں ہیروین کی اپادی بھی دے سکتے ہیں یہ بات وہاں چلیے صحیح کہہ رہے ہیں ہم اس کا یادی ویاکھا کریں تو یہ بات بلکل پکتہ نکلتی ہے کہ ہم کسی کی اپلبدی بیان کرنے کے لیے اسے ہیرو یا ہیروین کا خطاب دیتے ہیں لیکن یہاں ایک چھتری بھاشا بھی چلتی ہے ایک بھارت کی سنسکرتی بھی ہے یہاں جدی آپ کسی استری کو یا کسی مہیلہ کو ہیروین کہہ کر پکارتے ہیں آپ صدق میں یہ کر کر دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں کوئی مہیلہ یا استری جا رہی ہو آپ اس کو ہیروین کہہ کر پکار دیجئے گا پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا جواب آپ خود دیں سویم آپ جواب دینے کے لائق بچتے ہیں یا پھر آپ کے بدلے جواب کوئی اور دے گا تو یا ہیروین کہنا بھارتی سنسکرتی میں ایک بیزتی کرنا ہے ہم استریوں کی اوپر یدی کسی پرکار کی ٹپڑی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ہیروین کہہ دیتے ہیں اس طرح کی بھاشا کا پریوگ ہوتا ہے جو کی بھارتی سنسکرتی میں ابھدر بھاشا مانی جاتی ہے اب کیا اس کی آپ پوری اس طرح سے ویاکھا کریں گے یا پھر یادی بھارتی انتہ پارٹی کے نیتا کو اپنے اس کرم کا دنڈ نہیں پرابت ہوتا ہے تو کیا یہ بھاشا عام ہو جائے گی کیا راستے میں چلتے ہوئے ہم کسی بھی اس طرح کو ہیروین یا کسی انشبد کہہ کر پکار سکتے ہیں آپ نے کلدیف سنگر کی بھی مثال دیکھی چنمین اند کی بھی مثال دیکھی لگاتار بھارتی انتہ پارٹی کے نیتا ابھدر بھاشا کا پریوگ کرتے ہیں اور ان کو ایک کرم بھی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں تو یہاں پر آپ بابن راو لونی کر کے لیے کیا پرتی کریہ دینا جائیں گے اپنی پرتی کریہ عوش دیں کیا کسی مہیلہ کو یا اس طریقوں میں ہیروین کہہ کر بلا سکتے ہیں اور وہیں خوش ہو جائے گی اس سمند میں رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کار اکرم کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے دھنیواد